بریکے باز آپ سبی کا سواگت ہے لگاتار آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں میناش راہ خننا جی ہم ان سے بات کر رہے ہیں خننا صاحب اگر بات کی جائے جمہو کشمیر میں جو سیاسی سنگرام پچھلے کچھ دنوں سے مچا ہوا تھا وہ ختم ہوا سرکار جمہو کشمیر کی عوام کو ایک مل چکی ہے پی ڈی پی بھاچپا گٹ بندھن کی سرکار یہ تین مہینے کا جو سمیہ رہا لگ بھگ کیا وجہ رہی کہ سرکار نہیں بن پائی کن باتوں کو لے کر جو ہے ڈسپیوٹ اگر کہا جائے ڈسپیوٹ تھا یا کچھ مطبید تھا نہ ڈسپیوٹ تھا نہ کوئی مطبید تھا مطبید جو ہوتے ہیں رانیتی میں جا گٹھرمندوں میں کیا ہوتے ہیں پہلے ہوتا ہے مطبید منترارے کو لے کر دوسرا مطبید ہوتا ہے کہ فلان کو بناو فلان کو نہ بناو تیسرا ہوتا ہے کہ issues کیا ہیں تو وہاں پر جب مطبید جی کے ساتھ ہمارا گٹھرمندن ہوا تھا تو ہر چیز ہم نے تیہ کر کے رکھی تھی جس سرکار جو تھی وہ common minimum program پہ چلے گی ایسا وشواس تھا جو اچانک مطبید جی کا دھیانت ہوا اس کے بعد ایک تو party میں شوق تھا دوسرا state میں شوق تھا تیسرا ابھی وہ اپنا pdp decide نہیں کر پاری تھی کہ ان کا جو گروپ لیڈر ہے لیڈر ہے وہ بھی چننی پا رہی تھی تو جو باتیں اس تین میں نعم ہوئی ہیں کہ اندر سرکار کوئی وشواس دے اس کے لیے ہم نے already بہت کام کر دیئے تھے اسی ہزار کروڑ کا package پھر سڑکوں کا نرمان پی ایم کا بہاں بار بار جانا ہماری طرف سے کوئی پد اور مکھے منتری جا روٹیشن کا نام آگنا جو باتیں مکتی جی کے سمیں تیع ہوئی تھی وہ ہی باتوں کا آگے لے کے جانا لیکن پھر بھی اس تین مہینے کے انترال کے بعد سرکار کا گھٹن ہوا ہے بہت شانتی پوراں ڈھنگ سے سرکار کا گھٹن ہوا ہے اور پہلی بار اس پردیش کو ایک محلہ مکھے منتری کے روح میں ملی ہے ہمارے بھی ہم نے بھی ایک دو چیزز کی ہیں انہوں نے بھی ایک دو منسٹر ڈراؤپ کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو ایک اجنڈا ہے اس اجنڈے کو لے کر دونوں پارٹیاں کام کریں گی وہ ہے وکاس کا اجنڈا جو جو فنڈز کے اندر سرکار نے وہاں پر دیئے ہیں سرکوں کا نرمان کے لئے دیئے ہیں اور ٹورزم کو ڈیویلمنٹ کرنے کے لئے دیئے ہیں ریفیوزی کو بانڈنے کے لئے دیئے ہیں اور جو فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے لئے دیئے ہیں ان کو یہ سرکار جلدی جلدی بانڈ کر وہاں کی جنتہ میں ایک وشواش پیدا کرنے کی کوشش کرے گی آپ نے کہا کہ مفتی محمد سعید کے سمجھ میں جو تمام باتیں ہوئی تھی اس کے بعد پیمانہ وہی ہے اب بھی لیکن کیا جو یہ تین مہینے کا گیپ پڑا کیا محبوبہ مفتی ان تمام باتوں پر سہمت نہیں تھی اس وجہ سے یہ دیری ہوئی یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی demand ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی بیان ایسا کوئی dispute بلکل نہیں تھا ان کے پارٹی میں ان کے پروار میں کیا چل رہا تھا اس کی جانگاری مجھے نہیں ہے کئی باتوں پر پی ڈی پی جو سٹینڈ کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی وچار دھارہ سے نہیں ہماری دونوں کی وچار دھارہ تو ایسے میں وپکش لگاتا سوال اٹھاتا ہے کہ گھٹ بندن کیسے چلے گا بلکل opposite ہے دیکھئے وہاں جمہو کشمیر ایک دیش کا بڑا امپورٹن سٹیٹ ہے آج دونوں پارٹیاں ایک کو جمہو میں منڈیٹ ملا دوسرے کو شرینگر میں منڈیٹ ملا دونوں خطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لے جمہو اور کشمیر تینوں خطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج اس پارٹی نے ایک ایسا ہی سرکار بنائی ہے جو صرف ایک ہی مدد پر چلے گی وہ ہے جو پشلے ستار سال میں وہاں پر کچھ نہیں ہوا اس کو آگے بڑھانا وہ ہے وکاس لوگوں میں مشواش پیدا کرنا اور خوشی کی بات ہے کس ایسے پرجیکٹ جو ہیں وہ وہاں پر ملے ہیں اس کے کارن بھی لوگوں میں ایک مشواش کا باتاورن بنا ہے اگر میں جمہو کشمیر سے نیچے آؤں ہیمانچل کی بات کروں تو جس طرح کی ایسا ہرتا پچھلے دن اتراخن میں دیکھنے کو ملی ہے لگاتار کانگریس یہ کہہ رہے کہ اس طرح کی ساجش بھارتی جنتہ پارٹی ہیمانچل میں بھی کر سکتی ہے ہمارا کبھی بھی یہ منشا نہیں رہتی کہ ہم کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم کوئی ایسی بات کریں گرائیں اگر وہ اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال پاتے تو ہمارا قصور کیا ہے نہیں ان کے اپنے لوگوں میں جیسے بالی صاحب مجھے یہ معلوم نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ پنجاب کی اور میں رنڈیتی کے آپ سے بات کروں تو پنجاب میں چہرہ پر چار کا بھارتی جنتہ پارٹی کا کون ہوگا یہ ایک بڑا سوال پارٹی کے کارکرتہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور پنجاب کی جنتہ پنجاب کی آوام بھی جانتا ہے جو کیڈر بیس پارٹیز ہوتی ہیں اس کیڈر بیس پارٹی میں ہر کارکرتہ ہی پارٹی کا چہرہ چہرہ ہوتا ہے ہمارے بوتھ لیبل تک ہمارے کارکرتہ کی کائیاں گھٹھت ہوتی ہیں وہ کارکرتہ بوٹر سے بات کرتا ہے پھر بھی چناؤ کے سمیے ہم تیع کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو کیندر سے بھیجیں پنجاب میں کون لوگ آگے بڑھے یہ آنے والے سمیے میں بہت جلدی بھی ہم تیع کر کے بتا دیں گے پچھلے دنوں پنجاب ہریانہ اور دلی میں ایک مددہ جو کی جب بھی پنجاب کے چناؤ آتے ہیں یا ہریانہ کے چناؤ آتے ہیں تو سیاسی بھوچال مچاتا ہے وہ ہے ایس وائی ایل کا پچھلے دنوں کافی حاوی رہا بھارتی جنتہ پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہے چونکہ پنجاب میں گھٹ بندن میں آپ کی سرکار ہے ہریانہ میں آپ کی سرکار ہے کیوں اس مسئلے کو نہیں سلجھا لیا جاتا ابھی میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ میٹر آلڑی سپریم کور میں پینڈک ہے دوسری چیز یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے لگاتار بات ہو رہی ہے صدھو دمپتی کی کہ ان کی اگر ناراضگی ہے وہ کیوں جو بیٹنگز ہیں صدھو بھی نہیں آ رہے تھے پچھلی کئی میٹنگز میں کیا اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش جو ابھی پچھلے دنوں بیٹھا کوئی اس میں کر لی گئی ہے یہاں بھی اور گنجائش بچتی ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ صدھو جی ایک اچھے سپیکر ہے اور اچھی طرح انہوں نے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں اور تین بار وہ میمبر پارلیمنٹ جیت چکے ہیں تو ایک پارٹی کے لیے ایسٹ ہے ان کی پتنی ہماری سی پی ایس ہے سو کارے کرتا کبھی بھی پارٹی سے نراز نہیں ہوتا پارٹی سے جو کارے کرتا ہے وہ کبھی سوچتا بھی کہ میں اپنی پارٹی سے نراز ہوں تو صدھو جی پارٹی کے لیے کام کریں گے موری پوری آشاء جواہوں کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے کس طرح کی سٹریٹیجیس بار کے چناؤں میں رہے گی دیکھئے مارے جو دیکشپنے ہیں جب ہی کوئی جارہ ضرور نہیں ہیں بے بھی 54, 55 کے قریب ہیں اور ہمارا جو جواہوں کو اٹریکٹ کرنے کا کیونکہ 18 سال کے اوپر کا بوٹر جو ہے بہت زیادہ سنکھیا میں ہے وہ آج جو کئی مددوں کو دیکھتا ہے جیسے بہت بڑا مددہ ہے روزگار کا پھر اس کے بعد وہاں کا law and order کا مددہ بھی آج جواہوں کے من میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے بہت بڑا پلین بنایا ہے انویسٹرز کو بلا کر تاکہ پنجاب میں ہی بہت زیادہ روزگار کے سیادن جو ہیں پیدا کیا جائیں دوسرا ایک فیکٹر رہتا ہے کہ نرائیز کا بھی اپنا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے پنجاب کے چنوہ میں تو آج جس دھنگ سے موڈی جی نے بدیشوں میں جا کے بھارت کی ساکھ کو اتنا اوچھا کیا ہے آج کا نرائی پھر ایک ور پھر پنجاب میں چاہتا ہے کہ شانتی رہے وہ آرام سے یہاں آئے اور یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرے تو موڈی جی کے سٹیٹس کا فیدہ جو ہے موڈی جی کے جو قدر اتنا بڑا ہے وہاں پر اس کا فیدہ دیفنیلی پنجاب کے چنوہوں میں ملے گا سٹارٹ اپ انڈیا ہے سٹینڈ اپ انڈیا کا کتنا اثر پنجاب کے چنوہوں میں رہے گا میں کہتا ہوں کہ ایک پول سے سب کی بات کیجئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سوچ بھارت او بیان گب اپ جو ہم نے سب سری چھوڑنے کی بات کہی ہے ہر چھٹ چھٹی باتیں جو ہیں جھندن جوجنا ہر بات میں پنجاب نے بڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہر بات ہر ایشو ہر نارا جو موڈی دیا ہے اس کا امپیکٹ ہر بوٹر کے من میں پڑ رہا ہے کیندریہ کیبنٹ میں ری شفل کی بات سامنے آ رہی کہ شاید آنے والے کچھ دنوں میں ری شفل ہو تو کیا پنجاب کے اور چہرے کیندریہ کیبنٹ میں دیکھیں گے سامپلا صاحب تو ہیں ہی اس کے علاوہ دیکھیں یہ بات میرے پرویو میں نہیں ہے مانی پردھان منطری جی کا اپنا رائٹ ہوتا ہے اس کو منطری منطر میں لینا جا نہیں لینا تو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ایک ایسا پردھان منطری ہمیں دیش کو ملا ہے جو اس کی سوچ میں سمجھتا ہوں بہت دور تک سوچتے ہیں جو بھی اندرنے لیں گے وہ اچھا لیں گے چلے آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پنجاب کے جو چناب اب ہونے والے ہیں دوہزار سترہ میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پنجاب کی عوام کے ساتھ ساتھ پورے دیش کے لیے میں نے کہا نا کہ پنجاب ایک ایسا پردیش ہے ایک بیسیکلی بارڈنگ سٹیٹ ہونے کی قرارن بڑا ایمپورڈن سٹیٹ ہے تو تیسری بار سرکار بنے اس کے لیے دونوں پارٹیاں کمر کسلی ہیں اور جو شورس میں میدان میں اتریں گی اور اگلی سرکار بھارتی انتہ پارٹی شومنی اکالی دلکی بنے گی ایسا مجھے پورا بشواش ہے اور اس کارن جو اگلے اس کے بعد آنے والے چناؤں ہیں اس کے اوپر بھی اس بات کا ایک پوزٹیم میسج جائے گا شکریہ عوینا شرائک ہننا جی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تو عوینا شرائک ہننا جی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہیٹرک لگانے کی تیاری کٹ پندن کے اس بار پنجاب میں ہے جمہو کشمیر کو لے کر بھی ان سے باتچیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک استحر سرکار اب جمہو کشمیر کی عوام کو مل چکی ہے اور وکاس بھی وہاں پر ہی کام جو ہے وہی ایجنڈا وہاں پر بھی رہنے والا ہے اس کے علاوہ پنجاب چناؤں کو لے کر رن نیتی اس پسٹ ہے جو تمام کام پنجاب میں گٹ پندن کی طرف سے کیے گئے ہیں وہی اس بار بھی چناؤں کا آدھار ہوں گے اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار